آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے اٹھارویں نمبر کے نام پر گفتگو کرے گئے جو کہ بعض کتابوں میں سترہ نمبر اس کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لفظ اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا تو رحمان سے نمبر ایک شروع کیا لیکن ہم نے چونکہ اللہ کو بھی کاؤنٹ کیا تھا تو ہمارا جو ہے یہ آج کا نام بھی اٹھارویں نمبر بنتا ہے ایٹین اور یہ ہے الرزاقو الرزاقو بہت بابرکت نام ہیں سارے رزق کے خزانے اس نام کی تجلی ہیں اور رزاق کا معنی بہت زیادہ رزق دینے والا بہت زیادہ روزی دینے والا اور یہ نام جو قرآن کریم میں پانچ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں دور آیا ہے اور اس کے عدد جو ہے وہ تین سو آٹھ بنتے ہیں تری ہنڈر اور اس کا مفرد عدد بنتا ہے گیارہ تین اور آٹھ جو ہے وہ گیارہ بنتے ہیں اس کا مفرد عدد ہے تو یہ بابرکت نام ہے اور اسطلاحی معنی میں اس رزاق کا معنی وہ ذات وہ ذات جس نے ہر جاندار کی ہر مخلوق کی روزی اپنی ذمہ لے رکھی ہے نہ صرف ذمہ لے رکھی ہے بلکہ ان روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان تک پہنچاتا بھی ہے مخلوق کا بلے وہ مخلوق کہیں بھی ہو ان تک وہ پہنچاتا ہے اور قرآن کریم میں اس چیز کا اظہار کر دیا یہ روح زمین پر کوئی بھی چوپایا چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کے مستقل ٹکانے کو بھی جانتا ہے اس کے عارضی ٹکانے کو بھی جانتا ہے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ اپنا ٹکانہ بدلیں تو متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے اب ہمارا چیک وہاں بھیجیں اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں مستقل لاتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے عارضی طور پر کہیں ٹکانہ آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے آپ کریں تو وہیں پہنچے گا لہذا پہنچتا ہے انسان مسافر ہو تو پہنچتا ہے گھر میں مقیم ہے تو بھی پہنچتا ہے بلکہ اس پر جو حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا دلچسپ پاتا ہے کہ حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی طور پر تجلی دکھائی اور آپ نے یہ سمجھا کہ آگ ہے اور اپنے اہلیہ جو ہے وہ درد زیمیں تھی تو آگ لینے کے لیے وہاں گئے تو پتہ جلا وہاں تو رب اگریم کی تجلی تھی تو اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی کلام ہوا اور وحی نازل ہوئی اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ فیرون کے پاس جاؤ دعوت حق دینے کے لیے اب یہ دل میں سوچنے لگے کہ اہل خانہ کا کیا ہوگا ان کا خیال کون کرے گا پیچھے جو بھی میرے ساتھ میرے کفایت میں لوگ ہیں ان کی رزق روٹی کا کیا بنے گا تو یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر جو اپنی لاتھی مار لاتھی ماری وہ پتھر ٹوٹا ان میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمایا اس دوسرے پتھر پر لاتھی مار وہ ٹوٹا اس میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمایا تیسرے پتھر پر مارا تو ٹوٹا اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا جس کے موں میں سبز پتہ ہے وہ غزہ ہے وہ کھا رہا ہے اور یہ ترانہ پڑھ رہا ہے کہ سبحانہ مہ یرانی و یعلم مکانی کہ پا کے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے اس چکانے کو بھی جانتی ہے و یسمہ و کلامی اور میرے کلام کو بھی سنتی ہے و یذکرنی ولای انسانی اور مجھے یہاں پر بھی یاد رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے رزق پہنچا رہی ہے اور مجھے بھولی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرم موسیٰ میں اس کیڑے کو یہاں خوراک پہنچا سکتا ہوں تو تیرے اہلی خانہ کا میں کفیل نہیں ہو سکتا تم پریشان نہ ہو تو میرے کام میں لگ میں تیرے کام میں لگوں گا تو مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازقت کا عالم ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے اسی جگہ رزق پہنچاتا ہے اس سے علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں ایک رزق خاص ہے ایک رزق عام ہے رزق خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان و یقین کا جو رزق دلوں کا جو رزق عطا کرتے ہیں اور رزق حلال کی دولت سے جو منور کرتے ہیں یہ رزق خاص ہے اور ایک رزق عام ہے جو دنیا اور سامانوں کا جو رزق ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ بلا تفریق کافر مومن سب کو عطا کرتے ہیں لیکن رزق خاص جو ایمان و معرفت کا رزق ہے وہ صرف اللہ تبارک وطالعہ مومنین کو عطا کرتے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں کوئی رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی اصل میں رازقیت کے دو مفہوم ہیں رازقیت کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ ایک وہ رزق عطا کرتے ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کے سامانوں کا رزق ہے اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ مخلوق تب پہنچاتے ہیں اسے علم و عرفان کا رزق بھی ملتا ہے یعنی قلوب کا رزق اور دوسرے انسان کے عبدان جو بدن جسم ان کا رزق حلال وہ بھی ان کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے ایک یہ مطلب اور دوسری قسم رزق سے مراد یہ ہے کہ وہ رزق جو رزقی حلال ہے جو بدنوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے بدن کی نویت طبی طور پیسی بنائی ہے ایسی اندر وینز اور رگیں اور ایسی سرسل رکھیں کہ وہ رزق ان کے ذریعے سے اپنے متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اگر رزق موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام کو ڈسٹرب ہو جائے تو کیسے پہنچے گا تو فرمایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو وہ نالیاں اللہ نے اسی بنا رکھی ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ جا رہی ہے پانی اپنے مقام پہ جا رہا ہے غزہ اپنے مقام پہ جا رہی ہے ہر چیز اپنے مقام پہ ٹھائر رہی ہے اور پھر کھانے کے بعد انسان اگر الٹا ہو جائے تو وہ کھانا باہر پلٹا نہیں ہے یعنی ایسا نظام رکھا کھانا گیا اب وہ پلٹ کے باہر نہیں آتا فرمایا یہ جو دوسرا رزق کا مفہوم ہے کہ اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے باہر کھلانے کے بعد وہ اس کو اپنے اپنے مقام پہ پہنچا دیتا ہے اور اس کی اچھے اور نیک اثرات ظاہر کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے رازقیت ہے جو کسی دوسری ازاد کو حاصل نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے یعنی بہت زیادہ روزی دینے والا مدن نہ سے روزی دینا بلکہ روزی کو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا بھی دیتا ہے تو صبح اٹھتے ہی نہار مو ابھی اسے کلینی کی مو ہی تو آیا اٹھتے ہی بیس دفعہ یار رزاقو کا ورد کر لیا کریں بیس دبیس 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 دبیٹے یار رزاقو یار رزاقو یار رزاقو اس کے بعد اپنے کام میں لگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس زہن کو ایسا کشادہ اور تیز کر دیں گے کہ باریک سی باریک بات بھی سنتے جھٹ اس کے نتیجے کو پہنچ جائے گا ایسا زہن کھول دیتے ہیں یہ اس میں فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر رزاق کی فروانی ہو جائے اور گھر سے بیماری اور آفتیں نکل جائیں اور گھر جناب جنت نظیر بن جائے تو فرمایا کہ وہ شد روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یار رزاقو پھونک دیا کریں اور اس کونے سے شروع کریں جو کونہ جائے کیملے ایک طرف سیدھی طرف ہے اگر کیملہ ادھر ہے تو سیدھی طرف کا کونہ وہ ہے تو سب سے پہلے اس کونے پر کھڑا ہو کہ یار رزاقو یار رزاقو دس دبہ پڑھ کے چھو 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 تین دبہ پھونک دیا پھر الٹی طرف آ جائے پھر دس دبہ پڑھ کے اس کے بعد پیشے کی طرف آ جائے دس دبہ پھونک دیا کریں تو گھر میں رزق کی فروانی ہو جائے گی غیب سے رزقائے گا اور کوئی بیماری گھر میں نہیں ٹھائے گی ایسا زبردست فیدہ ہے اور تیسرا فیدہ اس کے یہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں مالا دولت ہاتم تائی بنوں بانٹوں بھی اور اللہ عطا بھی کرے تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ساڑھے پانچ سو مرتبہ فائیو ہنڈر فیٹی ٹائم جو ہے یار رزاقو اویرد کریں اولا کے گیارہ مرتبہ دولت عبراہیم ہی پڑھ لیں اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نواز اپنی فجر کی ادا کرے فرمایا کہ ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں کہ قرضے ہوت رہیں گے اور وہ دولت مند ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا یہ اس میں زبردست فائدہ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کچھ آتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائم یار رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے سیسی ذریعے پوری کر دیں گے اور کسی کی ذریعے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے ذہرہ ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے ایک ہزار مرتبہ پوری یکسوی کے ساتھ یار رضا کوئی کریں اور اللہ سے ایک مقام خاص مانگ لیں فرمایا کہ اب یہ ایک چلہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی آپ اس قیدی کے لئے دعا کریں اولاقی گیار مرتبہ دروشی یا جو مریض ہے اس مریض کے لئے ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس کی صحت کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تین ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اس قیدی کو رہا کر دیں گے اور اس مریض کو شفاہ دے دیں یہ زمدردس کے فائد ہے حضرت ماشاءاللہ اور جہاں تک خواب میں تحویر کا تعلق ہے میں خواب میں اگر یہ دیکھا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قربے خاص عطا کریں گے اور دین دنیا کے جائے رزق اور دولتیں اس کے لئے آسان کر دیں گے لہٰذا یہ صدقات کا احتمام کریں مالی صدقہ غریبوں میں بانٹا شروع کر دیں اللہ مقام خاص بھی ریں گے اور رزق کی فرمانی کر دیں گے یہ تابیر حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تاریف بیان کر دی ہے رزق خاص رزق عام اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے یہ پہلے نہیں سنی میں نے نہیں سنی اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہتوں نے اس کو نہیں سنا نہ اس کو سمجھا آج جو یار رزاکو کے اوپر جو بات ہو گئی ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارا تو بیڑا پار ہے یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے ملین ڈالر سلوشن دے دی بہت 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 بہت